موسیقی 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 بحار میں سوشان سنگھ راجپوت کو لے کر بی جے پی نے جو پوسٹر چھپوائے ہیں نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے ان پوسٹروں میں آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے کیا سوشان سنگھ کی موت کے اردگرد اتنی کہانیاں اس لیے کھڑی کی جا رہی ہیں کہ بحار میں بدھان سبح چناؤ سر پر ہے لیکن یہ پورا جواب نہیں ہے یہاں ایک تیر سے دو شکار کرنے کا ارادہ ہے مقصد ہے سوشانت معاملے میں کیندری جانچ بٹھا کر راج کی شفصینہ سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنا وہاں کے لو اینڈ آرڈر کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنا تاکہ مہراشتر کی موجودہ سرکار کے خلاف پھر ایک راجنیتک کیس بنایا جا سکے اور کیند سرکار کو لگتا ہے کہ اگر اس کے اس ڈیزائن میں ارنب گو سوامی جیسے اگھوشت پارٹی پربکتہ اور کنگنا رناؤت جیسی سوائم بھو دیش بھکت سرکار کا کام کر سکتی ہیں تو انہیں کیوں نہ مہرا بنایا جائے نمزکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پرباد شنگلو میرا آج کا سوال کیا کنگنا کی سرکشہ راجنیتک کارنوں سے بڑھائی گئی ہے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا اب دیکھئے نا کنگنا کو وائی پلیس سرکشہ ملی اور آج پھر سارے ٹی وی چینلوں اور ویب سائٹ پر یہ خبر نمبر ایک پر ہے ٹاپ پر ہے فرق یہ کہ وہاں آپ کو یہی بتایا جا رہا کہ کنگنا رناؤت کا ڈر صحیح ہے جان پر واقعی خطرہ ہے جو خطرہ موڈی سرکار بھاگ گئی ہے اور ترنت اس نے دیش پھک کنگنا کو وائی پلیس سرکشہ دے ڈالی تاکہ وہ سرکشت ممبئی میں لوٹ سکیں اپنے گھر ہیما چل سے اگر کنگنا سرکھیوں میں رہیں گی تو سوشان کا کیس بھی سرکھیوں میں رہے گا لوگوں کا بھرم بنا رہے گا یہ الگ بات ہے کہ سی بی آئی کی تفتیش میں ابھی تک مرڈر کا انگل نہیں ملا ہے ارنب گو سوامی اسی بات سے اور نراز ہیں بس گلتی سے بھی وہ سی بی آئی کی تفتیش میں گلتی نہیں ڈھونڈ سکتے سی بی آئی موڈی جی کی ہے اس لئے کچھ پترکار اب سوشان سنگھ کی پوسٹ موٹم ریپورٹ پر بھی سوال کھڑے کر رہے کرتے آئے ہیں اور پھر نئے انگل ڈھونڈ ہو رہے ہیں اس میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس وہ سوال ہے جو کیندری ڈاکٹروں کی ٹیم ممبئی کے ڈاکٹروں سے پوچھے گی جنہوں نے سوشانت کا پوسٹ موٹم کیا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ سی بی آئی کیا کر رہی ہے نارکوٹیکس پیرو کی تفتیش کس اور جا رہی ہے جو ایم سے ڈاکٹروں کی ٹیم پہنچی ہے ممبئی وہ کس انگل پہ پوسٹ موٹم ریپورٹ کی جانچ کرے گی اور اس پر سوال پوچھے گی یہ ساری جانکریاں پہلے سے ہی اس میڈیا کے اس طبقے کے پاس پہنچ جاتی ہیں جو اب پہچانا جانے لگا ہے گودی میڈیا کے طور پر فیلہل ڈرگ کا انگل پروسہ گیا ہے کنگنا بڑھ چڑھ کے بیان دے رہی ہے کہ آدھی فلم انڈسٹری ڈرگ لیتی ہے وہ آدھی جو کنگنا کی طرح سوائم بھو دیش بھکت نہیں جو ان وشیوں پر فلم نہیں بناتے جو وشی ستہ داری بی جے پی کو پسند آئے کنگنا کو معلوم ہے اس کے کیسے بیان بی جے پی کے کانوں میں شہد کا کام کریں گے اس لیے وہ گھر رہتی ہیں فلم انڈسٹری کو اسلام ڈومینیٹ کرتا ہے ان کی اوقات نہیں کی مراتھا پرائیڈ پر فلمیں بنا دیں میں نے لکشمی بائی اور شیواجی پر فلمیں بنائی ہیں میں ہوں اصلی مراتھا دیکھیں میرا کوئی کیا اکھار سکتا ہے یہ ہے کنگنا رنوت کی بھاشا ہمیں تو کنگنا رنوت سے پتا چلا ہے کہ فلم انڈسٹری نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے ظاہر طور پر یہ سب باتیں راشتروادی سوچ کو اپیل کرتی ہیں وہ سوچ جو کپل مشرا اور کنگنا رنوت کو وائی پلس سرکشہ دیتی ہیں اور ساتھ میں ارنب گو سوامی کو وائی کیٹیگری سرکشہ لیکن اس کا مطلب یہ کہتا ہی نہیں کہ شفصینا پروکتہ اور سانسد سنجے راوت کے بیانوں کی بھرسنا نہ کی جائے انہوں نے کنگنا رنوت کو لے کر نہائی تھی ابھدر ٹپنے کی لیکن شفصینا کا اصلی ڈینے بھی تو یہی ہے نا وہ الگ بات ہے کی سکتا کہ حوص نے ان کو اپنی پرانی دوستی ڈم کرنے پر مجبور کر دیا بی جے پی کے ساتھ ورنہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ شفصینا بی جے پی کی گڑبندھن سرکار میں کنگنا رنوت کی حمد ہوتی ایسے بیان دینے کی اور اگر وہ ایسا کرتی جو سنجے راؤت یا موجودہ ڈھاکرے سرکار کے ہیں اور ان کے منطریوں کے ہیں جس میں کانگریز بھی شامل ہے آج عالم یہ ہے کہ کنگنا کے بیان پر بی جے پی اس کو میٹھی گھڑکی تو دیتی ہے کہ بھائی یہ ٹھیک بیان نہیں ہے آپ کا پر سنجے راؤت کے احمد آباد مینی پاکستان بیان پر شفصینا پر گجراتی اسمیتہ کے نام پر بی جے پی برس پڑتی اب فرض کیجئے کہ سوشان سنگھ راجپوت کا یہ سویسائیڈ ان کی موت بی جے پی شفصینا کی سرکار کے دوران خوئی ہوتی ہے کیا اتنا بکھیڑا کھڑا ہوتا شاید نہیں کیا سی بی آئی تفتیش بٹھائی جاتی نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی سکتہ سے ہاتھ دھو بیٹی اور اس کی پرانی دوست اب سکتہ میں ہے اور بی جے پی کی شفصینا سے کٹی کٹی جس نے اب دشمنی کا روپ لے لیا ہے راجنیتک دشمنی کا اس لیے اودھاو تھاکرے سرکار کیندر سرکار کے رڈار پر ہے ایک بات اور فرض کیجئے ممبئی کو پی اوکے سے جوڑنے والا کنگنا کا وہ بیان اگر وہ کنگنا نے نہ دیا ہوتا آمیر خان نے دیا ہوتا تو کیا ہوتا ابھی تک ورچول ورلڈ سے لے کر راجنیتک گلیاروں تک ان کی دیج بھکتی پر سیکڑو سوال اٹھ چکے ہوتے انہیں نئے سرے سے انٹی نیشنل گھوشت کیا جا چکا ہوتا آدھا میڈیا جو ریا چکرورتی پر دن کے سولہ گھنٹے اسکلوزف بریکنگ نیوز چلاتا ہے اس نے آمیر خان اس کے پریوار کے زندگی دو بھر کر دی ہوتی یہ میں آمیر خان کا ایکزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ حال فلحال آمیر خان کچھ انہی کارنوں سے بینہ کچھ کہے سرکھیوں میں آ گئے تھے اپنی فلم کے سلسلے میں ترکی یاترہ پر گئے آمیر خان کا وہاں کی راشتہ پتی کی پتنی سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد جو انڈیا میں بوال ہوتا ہے بی جی پی نیتا اس ملاقات کی بھرسنا کرتے ہیں کپل مشرا تو آمیر خان کی جھوٹی تصویر لگا کر ٹویٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ شخص یہ دوبارہ ترکی میں خلیفہ کا شاسن چاہتا ہے آمیر خان کو کیا سرکشہ ملی اس کے بعد جب وہ انڈیا لوٹے یا کچھ اس بارے میں ذکر ہوا نہیں نا مگر کنگنا رنوت کو سرکشہ وائی پلس سرکشہ ترد دے دی جاتے جبکہ اس کے لئے وہ کیندر سرکار سے اپیل نہیں کرتی وہ تو سرکشہ مانگتی ہیں ماشل سرکار سے کہ مجھے ایسا ڈر ہے لیکن کیندر سرکار انہیں مانگے سرکشہ ایک ایک کلاکار کلاکار سوسائٹ پر راج کی پلس پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے اپنی کیندری جانچ بٹھاتی ہے کیا سرکار کلاکار کی موت کو لے کر سمویدن شیل ہے اور وہی سرکار کرونا سے ہو رہی موتوں کے باوجود سمویدن شون اور انلاک فور کے تحت پورے دیش میں اب سب کچھ کھولا جا رہا ہے میٹرون بھی چلنا شروع ہو گئی آج سے ایسا نہیں ہے بس بات صرف اتنی سی ہے کہ کرونا سرکار کے کنٹرول سے باہر چلا گیا جیسے جی ڈی پی سرکار نوکریا جنریٹ نہیں کر پا رہی یو سڑک پر نکل چکا ہے سوال پوچھے جا رہے ہیں چاروں طرف سے اس لیے پبلک کا مائنڈ ڈائی ورٹ کرنا ہے کنگنا رنوت ہے نا میرا آج کا سوال کیا کنگنا کی سرکشہ راجنیت کارنوں سے بڑھائی گئی اپنے جواب ہاں یا نہ ہمیں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکar